بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فیملی ہوں آپ جانتے ہیں یہاں کوئی ویڈیو اور ریکشن فی الحال تارہ کے سوا ابھی کسی اور پر دینے کے امکانات نہیں ہیں کیونکہ تارہ تو بس تارہ ہے اور آج انہوں نے اپنا ایک ویلاغ اپلوڈ کیا اور جو ویلاغ اپلوڈ کیا اس میں وہ اگین سیکنڈ بائف کا چورن لے کر آ گئیں کیونکہ اس سے پہلے جو انہوں نے منجن بیچنا سٹارٹ کیا تھا پاکستان ہندوستان کر رہی تھے ان کا جو وہ منجن تھا اس نے کام نہیں کیا اور اس کا جو اثر تھا وہ بے اثر ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ ویڈیو کے جو ان کے ملین میں ویوز جا رہے تھے اور کافی قریب ہوتے تھے ملین کے وہ ٹارگٹ تو وہ اچیف کر نہیں پا رہی تو انہوں نے دوبارہ سے سیکنڈ وائف کا چورن بیچنا شروع کر دیا ہے جی ہاں انہوں نے اپنی ویڈیو میں ٹائٹل ڈالا سیکنڈ وائف کے میکے والے ملنے آگئے اب بہت عجیب سی بات تھی کہ جو سیکنڈ وائف ہیں وہ بھی اب ان کے ساتھ کراچی ہائیں گی اور کس طرح کی عجیب فیملی ہے یہ کہ جو سیکنڈ وائف کا میکہ ہے نا یعنی وہ ڈیرہ آپ کو یاد ہوگا جہاں پہ کہ مامو پلنگ ڈال کے بیٹھے رہتے تھے اور اس ڈیرے کو یہ لوگ سیکنڈ وائف کا میکہ بتاتے ہیں تو جس دن کا کافی ٹائم ہو گیا اس کے بعد سے وہ ڈیرہ جو ہے وہ نہیں دکھائے گیا اور نہ ہی وہاں پر جو سیکنڈ وائف ہیں انہیں دکھایا گیا سیکنڈ وائف جو ہے وہ اب پائی جاتی ہیں اپنے بھائی کے گھر وہ جو دور کے رشتے دار ہیں بہت دور کے رشتے دار ہیں اور جن کے بہت پاس کے تعلقات ہیں ان کے گھر تو بڑی عجیب ان کی کیمسٹری ہے گھر والوں کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا بولتی ہیں یہ کیا دکھاتی ہیں یہ کیا پیش کرتی ہیں تو ان کی آج کی ویڈیو بھی کچھ اسی طرح کی مجھے عجیب و غریب مطلب وائف آئی ہیں ایک تو یہ کہ یہ لوگ کے جو میکے والے تھے وہ ملنے آئے پتہ نہیں وہ کس کا گھر ہے مامو کا گھر ہے بھائی کا گھر ہے بھابی کا گھر ہے I don't know وہ کس کا گھر ہے وہاں پر ملنے آئے پھر وہاں سے یہ سارے نکلے دو بائک پر اب سمجھنے کے بات یہ ہے کہ وہ جو دور کے رشتے دار ہیں دور کی رشتے دار جو ہیں ان کے پاس کے رشتے دار ہیں لیکن پتہ نہیں کس کے دور کے رشتے دار ہیں ان کی تو اپنی ایک اچھی بھلی کار ہے جس پر وہ ان دور کی رشتے دار کو سروس دیا کرتے ہیں اینی ٹائم بٹ اپنی وائف کو وہ لے کر جا رہے ہیں بائک پر اور اپنی وائف کے ساتھ وہ کافی ڈسٹنس رکھتے ہیں اور بیٹھے ایک کمبل بلینکٹ لے کر ان کی وائف بیٹھیں ساتھ تارہ بیٹھیں لیکن جو بلینکٹ تھا اور مجھے ایسا لگا کہ بلینکٹ کو سینٹر میں رکھ کر ایک ہوتا ہے نا ڈسٹنس جاہر سی بات ہے جو رشتے آپ کے اپنے نہیں ہوتے ان سے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنس رکھنا پڑتا ہے تو شاید وہ بلینکٹ اسی لیے یوز کیا گیا بائک پر بیٹھتے وقت پھر وہ بائک جا کے تھوڑا دور پنکچر ہو گئی پھر وہ جو بھائی صاحب ہیں جو کہ دور کی رشتے دار کے پاس کے رشتے دار ہیں وہ گئے ایک دوسری بائک لانے تو اتنی انہوں نے محنت کی اس سفر کو تیہ کرنے کے لیے یہ گاؤں وہ گاؤں وہ گاؤں یہ گاؤں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کتنے گاؤں ہیں اور گاؤں سے گاؤں گاؤں سے شہر یہ کیسے پہنچتے رہتے ہیں یعنی ویس ان کی تو اپنی کار ہے اور جس میں کے لے کر وہ دور کی رشتے دار کو ہر وقت سرویس دیا کرتے ہیں تو جب اپنی وائف اور فیملی کو لے کر جانا ہوتا ہے تو وہ ایک بائک پر کیوں بیٹھے یہ بات بالکل بھی نہ سمجھ سے باہر ہے پھر جو تارہ نے ایک پنچ مارا وہ بہت زبردست پنچ مارا پنچ مارا یا تانہ مارا یا کیا مارا یہ تو وہی بہتر جانتی ہیں انہوں نے کہا کہ جو یہ بھائی صاحب ہے جو دور کے رشتے دار کے پاس کے رشتے دار ہیں یہ اتنا بزی رہتے ہیں اتنا بزی رہتے ہیں کہ بھابی کو دینے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ریالی بہت بزی رہتے ہیں اینی ٹائم تو وہ اس دور کے رشتے دار کی جو ہے وہ سروس پروائیڈر بنے رہتے ہیں کار لے کر اس کو کبھی یہاں جاتے ہیں کبھی وہاں جاتے ہیں کبھی اس کی سیلیبریشن کرتے ہیں کبھی برثری سیلیبریشن کرتے ہیں کبھی نیو ائر مناتے ہیں اور وہاں ان کی جو یہ وائف ہیں یہ کبھی بھی آپ کو نہیں دیکھیں گی نہ موجود ہوں گی تو واقعی طارہ آپ نے سچ کہا وہ بہت بزی رہتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی وائف کو ٹائم دیں اور جو سیکنڈ وائف کے مہکے والے نا وہ بھی بڑے پرسرار ہیں اس کے بعد ان کا وہ ہانٹڈ ہاؤس دکھائی یعنی وہ جب بھی پائے گئے تو وہ یہیں ان بھائی صاحب کے گھر پائے گئے جو دور کی رشتے دار کے پاس کے رشتے دار ہیں تو آپ کی جو کہانی ہے نا وہ بلکل عجیب و غریب مذہب کا خیز کہانی ہے اور جو لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے نا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنے فلوز ہیں اور یقین مانے آپ میں بلکل یہ شیورٹی سے کہتی ہوں کہ آپ کی اس کہانی کا لوگ مذہب بناتے ہیں تو بناتے ہوں گے لازمان کیونکہ جو جس طرح سے آپ رشتوں کی کھچڑی پکا رہی ہے نا اور جس طرح سے آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں تماشے تو لوگ اسے ایک تماشے کے طور پر ہی دیکھ رہے ہیں لیکن جہاں تک یہ ٹھیک تھا کہ آپ نے تماشا بنایا لیکن لاسٹ ٹو ڈیز جو آپ نے کیا ہے اور جو آپ کی دور کی رشتے داریں وہ بھی کر رہی ہیں تو یہ سب چیزیں بلکل بھی ٹھیک نہیں ہیں اسے کریکٹ کیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور جو آپ کے اپنے ریل رشتے ہیں نا ان کو لے کر آگے بڑھئے ان کو لے کر ویلوگز بنائیے تو اور پھر ہمیں بھی اچھا لگے گا اور ہمیں بھی خوشی ہوگی اور ہم خوشی کے ساتھ آپ کے اچھے ویلوگز دیکھا کریں گے خوش رہی گا دو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ